مسمیچ آف لیبیڈو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے آپ کی ازواجی زندگی میں اس کی بڑی قلیدی اہمیت ہے اور یہ آپ کی جو میریج لائف ہے اس کو بنا بھی سکتا ہے اور تباہ بھی کر سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر محمد حریص خان پر کی ہے اللہ کے فضل سے لاکھلوں کا سیکیٹرک اور سیکچول کو چھون آج کا میرا ٹاپک ہے مسمیچ آف لیبیڈو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے آپ کی ازواجی زندگی میں اس کی بڑی قلیدی اہمیت ہے اور یہ آپ کی جو میریج لائف ہے اس کو بنا بھی سکتا ہے اور تباہ بھی کر سکتا ہے اگر اس کو آپ غلط طریقے سے ہینڈل کریں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو آپ گھٹ گھٹ کے جیئیں گے یا ڈیوورس تو اس کو سمجھنا پڑا ضروری ہے جیسے اللہ تعالی نے لوگ جو ہیں مختلف ان میں کیپیبیلٹیز ہوتی ہیں کوئی زیادہ غسلہ ہے کوئی تھنڈے مزاج کا ہے کوئی لمبا ہے کوئی چھوٹا ہے کوئی کالا ہے کوئی گورا ہے کوئی کم ہے کسی کا نفس چھوٹا ہے تو کسی کا بڑا ہے تو مختلف قسم کی اللہ تعالی نے پراپٹیز انسان کو کریکسرسٹک دے کے بھی جائے اب جو لیبیڈو پہلے ٹرم دیکھ لیں کہ لیبیڈو کیا چیز ہے لیبیڈو ہم عام طور پر ایک کہہ سکتے ہیں کہ جو ڈیزائر ہے آپ کی جو بہت ٹیکنیکل ہی جائیں گے تو لیبیڈو جو فرائیڈین ٹرم میں وہ ایک بڑی ٹیکنیکل چیز ہے لیکن عام زبان کے استعمال میں لیبیڈو سیکچول ڈیزائر کوئی کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سیکچول ڈیزائر جو ہے یہ اگر جو سیکچول پارٹنرز ہیں ان میں بکل اگر ایکول ہے تو پھر تو بڑے آنکھ سے آنکھ ملا کے اور کندے سے کندہ ملا کے بھاگیں گے لیکن اگر ایک میں کم ہے اور ایک زیادہ ہے تو ایک آگے نکل گیا اور پیچھے نکل گیا پیچھے آب آزے دے اور اگلا کہتا ہے بھاگ کیا اور تم ہو کیا اور بیمار ہو کیا ہے تمہیں یعنی یہاں بھل مسئلہ سٹارٹ ہو جائے گا اور یہ مسئلہ جو ہے پھر اس طرح بڑھ جاتا ہے کہ جیسے ایک اگر میل ہے اس کی جو سیکچول ڈیزائر بہت زیادہ ہے اور اس کی فی میل اس کی کورسپونڈنگ لی کم ہے تو اور وہ انکار کر دیتی ہے سیکس کرنے سے تو وہ بندہ جو ہے سمجھے کہ کبھی حضور اس کی آنکھ ہے مدنے کی آنکھ ہے یہ حضور آپ کو پتہ ہوئی جاتی ہے کسی ہمسائی پہ یا کسی کلیگ پہ تو اس کو دیکھ لیا بیوی نے تو توفان ہو گیا بھرپا اور اس نے کہنا ہاں جی یہ ہر وز سیکس کی ڈیمانڈ کرتا ہے ڈیمانڈ کرتا ہے تو یہ کلی نکل انوال بھی ہوگا وہاں پھر وہ سین سٹارٹ ہوگا مارک اٹھائی کا جو ختم ہی نہیں ہو پائے گا اچھا اس کا اپوزیٹ اس سے بھی خطرناک ہے کہ اگر عورت کی خواہش زیادہ ہے اور بندے کی خواہش کم ہے تو عورت ڈیمانڈ کر رہی ہے ہفتے میں چار دفعہ تین دفعہ اور بندہ جو ہے وہ دو ہفتے میں ایک دن کے جانے کے اپنے آپ کی خواہش بھی سوچ کر رہے ہیں تو اب کیا ہوگا اب وہ بندے کو ہر وز شک پڑھے گا اپنی بی بی پہ کہ کون سا قزن آگیا ہے کون سا مسائیہ آگیا ہے کیا ہو رہا ہے یہ کدھر دیکھ رہی ہے اس کا فون چیک کرو یعنی کہ ایک اس کے جو نتائج ہیں بڑے بیہانک نکل آتے ہیں تو اس مسئلے کو سمجھنا ضروری اسی لیے ہے کہ اللہ تعالی نے دو بندے ایک جیسے نہیں پیدا کی یہ بھوک ہے کہ کسی کو بھوک بہت زیادہ ہے وہ دو روٹیاں چار چھو روٹیاں کھا جاتا ہے ایک جو ہے وازی روٹی کھا کھڑا ہو جاتا ہے لیکن اس میں مش انرسٹین ہی پیدا نہیں ہوتی لیکن سیکس ایک میوچل مسئلہ ہے اور اس کا پھر جو نتائج جو ہیں وہ بڑے سوشل اور سیکنورجیکل افیکٹس ہیں تو بات جو ہے وہ بڑی سیریس ہو جاتی ہے یعنی کہ تو یعنی کہ وہ قتل و غرہ تک بھی پہنچ سکتی ہے تو اس لیے اس کو سمجھنا ضروری ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ جس بندے کے لئے بیڈو کم ہے وہ بیمار ہے یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے یعنی کہ یہ ایک نیچرل ویرییشن ہے اور اس کو اس کے مطابق دیکھنا ہے کہ ہم نے کیسے ڈیل کر رہے ہیں اور دوسری ہم نے تھوڑی تھوڑی کچھ ایسی چیزیں بھی دیکھیں کہ سارے لوگ ایک نہیں پیدا ہوتے کہ مثلا کئی لوگ نورمل لیبیڈو سے پیدا ہوئے لیکن لیٹر آن ان کے حالات و واقعات ایسے ہوئے کہ ان کی لیبیڈو جو ہے ان کی خواہش جو ہے وہ کم ہو گئی میں ذا ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا صرف آپ گنوا دیتا ہوں جیسے نین کی کمی ہے جیسے ڈیپریشن ہے جیسے انزائیٹی ہے جیسے آپ کی فٹیگ ہے آپ کا جو سٹریس کا لیول ہے وہ آپ کو کم کر رہا ہے آپ کے اندر ٹیسٹوسٹون کی کمی ہے پرولیکٹین ایک اور ہارمونز ہے اگر اس کی زیادتی ہو گئی ہے بندے کے اندر تھوڑا زیادہ بہت ساری بزنز ہیں لیبیڈو کے ڈاؤن جانے کی لیکن یہ تو ساری پیتولوجیک ہے جن کو بندہ لیکن اس کو دیکھنا چھ پڑے گا اور اس کا ٹریٹمنٹ کریں ٹھیک ہے لیکن اگر سمجھیں کہ دونوں میں کوئی مسئلہ بھی نہیں یعنی کہ ایک جیسے بیوی ہے وہ چار فٹ کی ہے بندہ جو ساڑھے سی فٹ کی ہے مظہر شادی ہو گئی ہے اب یہ دونوں کی نیچرل ویریشن ہے اب انہوں نے شادی بھی کر لیئے اور اپنے گزارہ بھی کرنا میں ایک لیبیڈو اسمان پہ پہنچی ہے اور ایک ہی کام میں تو اس سے ہم نے ارجسٹ کرنا ہے ارجسٹ کیسے کرنا ہے کہ جو بندہ زیادہ لیبیڈو جس کی ہے جیسے میل ہے اس کی اگر لیبیڈو زیادہ ہے تو فی میل کو چاہیے کہ اس کو انکار نہ کرے لیکن ذہن میں ایک چیز رکھیں کہ سیکس کا مطلب ہمیشہ انٹرکورس نہیں ہوتا یعنی کہ آپ کسی کی سیکشول ڈیزائر کو انٹرکورس کے علاوہ بھی کسی طریقے سے فل فل کر سکتے ہیں جیسے آپ کا ہاتھ کا استعمال ہے میوچل مانسٹروبیشن ہے اس میں کر سکتے ہیں اورل سیکس سے کر سکتے ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ نے انٹرکورسی کرنا ہے اگر ایک میل کی سیکس کی ڈیزائر بہت زیادہ ہے تو فی میل جو ہے ہاتھ سے یا کسی اورل طریقے سے اس کو کر دیتی ہے ریلیس کر دیتی ہے تو بندہ جو ہے وہ ریلیکس ہو جاتا ہے اور ان کا جو ہے وہ گزارہ چلتا رہتا ہے اسی طرح اگر فی میل کی لیویڈو بہت زیادہ ہے تو پھر میل جو ہے وہ اپنی انگلیوں کا استعمال ذرا سیکھے کہ ہاں بھئی کیسے اس نے کریٹوریوس کو یوز کرنا ہے سٹیمولیٹ کرنا ہے بریس کو کرنا ہے اور اس کو بغیر انٹرکورس کی ہوئے اورگیزم تک لے جانا ہے جب وہ بل جو ہے نا وہ پیدا نہیں ہوتا تو اور جو نا وہ چلتے جاتا ہے اور واقعی جب ایک انسان کو پتا ہے کہ مجھے کسی نا کس طریقے سے جیسے آپ کو بھوگ لگی ہے تو آپ کیسے جناب میں نے تو کھانے نمکین گوشت ہے ٹھیک ہے تو آپ نمکین گوشت تو نہیں ہے مثلا انٹرکورس جیسے سمجھے کہ وہ پلاو ہے یا نمکین گوشت ہے تو وہ بھونے ہوئے چنیں کھلا دیتے ہیں وہ کچھوں تسلی ہو جائے گی نا تو اسی طرقے سے انٹرکورس جو ہے اس کو سیکس مان لیا گیا ہے اور یہ سب سے بڑی مسکنسپشن ہے کہ سیکس جو ہے یہ انٹرکورس سے بہت بیانڈ ہے اور انسان کی جو خواہش ہے جن سے خواہش جو ہے اس کو انٹرکورس کے علاوہ بھی کئی طرقے سے پورا کیا جا سکتا ہے تو یہ آپ اس کے لئے اپنے مائنڈ کو اپلائی کریں سوچیں کریٹیو لی تھنکنگ کریں اور اگر آپ کے میرے کسی جو دیکھنے والے ہیں اگر ان کے مائنڈ میں کوئی طریقے آ رہے ہیں کہ کس طرح ایک دوسرے کی جو سیکسل ڈیزائر ہے اس کو ایکسٹرا کوائٹل یعنی کہ سیکس انٹرکورس کے علاوہ بھی کسی اور طریقے سے پورا کیا جا سکتا ہے تو وہ اپنے کومنٹس میں ضرور لکھیں تاکہ ہمارے بھی نالج میں اضافہ ہو لیکن اس کو اپنی شادی کو خراب کرنا اور اس کو تباہ کرنے کی اجازت اس کو مد دے ٹھیک ہے اس چیز کو سمجھ کر اس کو ڈیل کریں اور انشاءاللہ آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ لائکہ بٹن ضرور پریس کریں اور اس کے علاوہ آپ بیل کا آئیکون ہے اسے پریس کریں خوش رہے اور خوشیاں بانٹیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ